بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لرننگ کی ٹائپس ہے اور ٹائپس پہ ہم لرننگ بائی انسائٹ کو پڑھیں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے لرننگ بائی مولنگ کو ڈسکس کیا تھا اور لرننگ کیا ہوتی ہے یہ الہدہ سے ویڈیو بنی ہوئی ہیں آپ جا کے میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں اور میں نے ہر ویڈیو کو ایک الہدہ ٹائپ میں ڈیوائیٹس لے کیا ہے تھا کہ آپ لوگوں کو ہر ٹائپ کلیر لی سمجھ آ جائے آج کیسے ویڈیو میں ہم لرننگ بائی انسائٹ کو ڈسکس کریں گے تو لرننگ بائی انسائٹ کیا ہوتی ہے بیسیلی انسائیکولوجی لرننگ بائی انسائٹ ریفر تو کاغنیٹیف پرسس ان وچ انڈیویزوال سیڈللی اینڈ ایکسپیکٹلی گین انڈرسٹینڈنگ اور نالج آباؤٹا پرابلم اور سچویشن یعنی کہ وہ عمل جس میں ہم اپنی انٹیلیجنس یعنی ذہانت کے ذریعے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اپنے بیہیویر میں تبدیلی لائیں سمپل اگر میں بتاؤں وہ عمل جس سے ہم ذہانت کے ذریعے ہمارے اردگیر کے ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کر کے اپنے بیہیویر میں چینجنگ لائیں اس پرسیس میں پرسن جو ہے وہ اپنی اکل کو استعمال کرتا ہے اپنی کاغنیشن کو یوز کرتا ہے ماحول کو سمجھتا ہے جانتا ہے سیکھتا ہے اس کے بعد وہ پرسیو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ان چیزوں کو منظم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ طریقہ کارڈ گیسٹ آر سکول آف تھورٹ نے مطارف کروایا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ پرسن جو ہے پہلے سرسری انداز میں محول کا جائزہ لیتا ہے اور پھر ان جائزات پر گور کر کے ان کی تشریح کرتا ہے گیسٹ آر سکول آف تھورٹ کے ماہرین میں کٹکفکا کوہلر اور ٹال مین اور برونر آتے ہیں جنہوں نے اس کونسپٹ کو پیش کیا تھا ان سب کا بھی یہی ماننا تھا کہ جو بھی ہے فرد پہلے اپنے محول کا جائزہ لیتا ہے اس کے بعد چیزوں کو دیکھتا ہے اچھے طریقے سے ان کو پرسیو کرتا ہے اور پھر ہی اس کا نتیجہ یا درجہ بندی کرتا ہے ان میں سے مین نام جو ہے وہ وولف گین کوہلر کہاتا ہے it is associated with the work of گیسٹ آر سائکولجسٹ particularly وولف گین کوہلر who conducted research on inside learning with animals primarily chimpanzees وولف گین کوہلر جو ہیں وہ گیسٹ آر سائکولجسٹ تھے اور انہوں نے بہت ساری researches conduct کی تھی بہت سارے experiment جو تھے مطارف کروایا تھے جن میں سے ایک experiment chimpanzees پہ ہوا تھا جو کہ بہت زیادہ famous learning by insight کو promote کرتا ہے تو آج اسی ویڈیو میں ہم اس experiment کو بھی دیکھتے ہیں experiment the experiment involving سلطان the chimpanzee was conducted by the psychologist وولف گین کوہلر in early 20th century وولف گین کوہلر نے early 20th century میں chimpanzees پر تجربات کیے تھے اور انہوں نے دیکھا اس میں insight کا مطلعہ کیا جانوروں میں بھی insight کے طرح سے ورک کرتی ہے ایک تجربہ انہوں نے ایک سلطان نامی chimpanzee کو لوہے کے پنجرے میں بند کر کے کیا تھا جسے انہوں نے insight کا مطلعہ کیا تھا اس کے اندر کیلوں کا ایک گچھا اتنی بلندی پر لٹکا دیا تھا کہ اس کا ہاتھ جو ہے اس تک نہیں پہنچتا تھا اور chimpanzee نے چھلانگے لگا کر کیلوں کا گچھا حاصل کرنے کی بہت کوشش کی آخر کار جب وہ نکام ہو گیا تو اس نے اپنے اردگرد کے محول سے دیکھا کہ کوئی اسے ایسی چیز جو کہ پرسیف کرنے کے بعد اسے حاصل ہو اس نے دیکھا کہ ایک صندوق پڑا ہے وہ صندوق کو گسیٹ کر کیلے کے گچھے کے پاس لے کر گیا اور پھر اس پہ کھڑا ہو کر اس نے کیلوں کے گچھے کو اتار لیا اب یہ کیا چیز تھی یہ تھی learning by insight اس نے اپنی ذہانت کو یوز کیا اردگرد کے محول کو پرسیف کیا اپنے مطابق اٹھالا اس کے بعد اس نے اپنی achievement کو اپنے goal کو حنسل کر لیا ایک اور ایکسپیریمنٹ نے اس نے کیلے کے گچھے کو پنجرے سے باہر اس کی دسترس سے دور رکھ دیا اور پنجرے سے باہر کچھ فاصلے پر دو چھڑیاں رکھ دیں اور سلطان نے ایک چھڑی کو پکڑ کر گچھے کو گسیرٹنے کی کوشش کی تو وہ نکام رہا اس نے ویسے سٹکس کے بغیر کھیچنے کی کوشش کی تو وہ نکام رہا اور نکام رہنے پر دونوں چھڑیوں کو جوڑ کر اس نے کیلے کے گچھے کو اپنی طرف کھینچا تو وہ اس بار کامیاب ہو گیا یعنی کہ اس نے اپنی insight learning کی بدولت دو چھڑیوں کو آپس میں جوڑ کر کیلے کے گچھے کو کھینچا تو وہ کامیاب رہا پہلے اس نے ایک سٹکس سے کوشش کی پہلے اپنے ہاں سے کوشش کی اس کے بعد ایک سٹکس سے کوشش کی پھر دونوں سٹکس کو جوڑ کر کوشش کی تو وہ کامیاب ہو گیا تو یہ experiment بھی بہت زیادہ famous ہے ان experiment سے caller نے ثابت کیا کہ ان میں four sides اور hint side کی صلاحیت پائی جاتی ہے اس میں ایک term یوز ہوئی تھی latent learning جسے مخفی اموزش بھی کہا جاتا ہے اس نظریہ کے مطابق پہلے فرد اپنے محول کا جائزہ لیتا ہے اور جو چیزیں اس کو اپنے محول کے مطابق لگتی ہیں یعنی کہ اس کو بامقصر لگتی ہیں ان کو منظم انداز سے محول کو ترتیب دیتا ہے پھر اس کے حساب سے رستے یا خاکے بناتا ہے یعنی کہ اس میں آپ سمپل اگر وہ چمپینزز کی مثال لیں تو اس نے اپنے محول سے جائزہ لیا اور اس نے دیکھا کہ اب یہ باکس اس کے کام کیا ہے اس کے لیے فائدہ مند ہے اس نے باکس کو کھینچ کر کہلوں گے گچھے کے نیچے رکھا اور وہ باکس اس کے کام آیا اور اس نے اس سوچی ہوتی ہیں یا پیچھے زندگی میں ہم وہ ایکسپریئنس کر چکے ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کوئی بھی کنفیزن ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ